السلام علیکم میں ہوں بشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں بشرا سکوچنگ دیکھیں ہر بار بتانا ضروری نہیں ہوتا اب آپ پرانے ہو گئے ہیں تو جلدی سے چلیز کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ سبسکرائب بہت ضروری ہوتے ہیں تو ہم نے کر لی ہے تقریباً آدھی سے زیادہ ایکسرسائز ہم نے کر لی ہے آج ہم لوگ ہائپربولاس کریں گے ٹین پوائنٹ ٹو چل رہا ہے ہمارا تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یعنی ہمیں یہاں پر سب کچھ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں کوئیشن نوبر ٹوئنٹی ٹی سولف کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی سلیوشن سب سے پہلے ہمیں دیکھ لیں بہت زیادہ معصوم سا چہرہ ہے اس کوئیشن کا کیونکہ ہمارے پر ہمارے پاس ویلیوز ہی نہیں ہے تو چلیے فائنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اے کیا ہے اے سکوئر ہمارے پاس ون ہے یعنی اے بی ون ہی ہوگا تو جو ہمارے پاس بی سکوئر ہے وہ ہمارے پاس ون ہے اور بی بی ون ہی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس چار ویلیوز تو ہم نے سب سے پہلے نکال لی وی آر سو انٹیلیجنٹ اچھا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سی سکوئر کا فارمولہ بلائے کریں گے تو یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے کہ سی ہمارے پاس سی سکوئر نہیں سی لکھ دیں گے کیونکہ ہمارے پاس a square already ہے تو a square ہمارے پاس ہو جائے گا plus b square کا hyperbola کی بات ہو رہی ہے تو بیچ پر plus آئے گا جب ellipse کی بات ہوتی ہے تو minus لگتا ہے یاد رکھئے گا اس بات کو and یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1 plus 1 and یہ ہو جائے گا square root 2 تو c کی value ہمارے پاس کیا آ جائے گی وہ ہو جائے گی square root 2 ہم نے c کی value تو نکال لی ہے اب ہمیں کیا چاہیے eccentricity eccentricity کیا ہوتی ہے e is equal to c by a ہوتی ہے تو c کی value کیا تھی square root 2 and a 1 تھا تو یہاں پر ہمارے پاس eccentricity کیا آ جائے گی square root 2 آ جائے گی تو یہاں ہم نے eccentricity find کر لی asm tops کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر لگ دے ہیں asm tops ٹھیک ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے y equal to plus minus a by b and x تو یہاں پر a by b دونوں 1-1 ہے تو ہم لوگ 1-1 لگ دیں گے اور x ساتھ میں لگ دیں گے اور یہاں ہمارا asm tops ہو گیا یہاں پر اگر ہم لوگ ہمیں کیا مانگا تھا focai مانگا تھا find the focai ہاں تو یہاں پر اگر ہم لوگ focai کی بات کر لیں تو focai ہمارے پاس کیا ہوتا ہے plus minus c and 0 تو c ہمارے پاس کیا ہے c ہمارے پاس ہے square root 2 تو plus minus square root 2 and 0 ہمارے پاس focai ہو جائے گا and ساتھ میں ہمارے پاس direct tricks مانگا تھا تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا plus minus a by e تو a ہمارے پاس کیا ہے 1 تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا plus minus square root 2 direct tricks ہو جائے گا اب چلتے ہیں question number 24 کی طرح تو معصوم سی شکل کا صرف ایک ہی دیا تھا ان کو حضم بلکل بھی نہیں ہو تو اب یہاں پر ہمیں values نکال لیں ہوگی سب سے بہت ہے تو اس کو standard form میں لگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس آجائے گا 144 کو both side divide کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آجائے گا x square divide by 16 minus یہاں پر آجائے گا y square divide by 9 and of course تو یہاں پر 1 آجائے گا تو standard form ہم نے لگتی ہے a square کی value ہمارے پاس 16 ہے and b square کی value ہمارے پاس ہے 9 اور a کی value ہمارے پاس کیا ہو جائے گی وہ ہو جائے گی 4 and b کی value ہمارے پاس 3 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لگ دیا ہے اب ہم یہاں پر c کا formula apply کریں گی یعنی ہمیں center find کرنا ہے تو a square plus b square یہاں پر ہمارے پاس آجائے گا 16 plus 9 تو یہاں پر ہمارے پاس آجائے گا 5 تو c کی value ہمارے پاس کیا آگئی ہے 5 اور اسے کے ساتھ میرا pen بھی ختم ہو گیا تو c کی value ہمارے پاس 5 آگئی ہے اب blue pen سے کام چلانا پڑے گا تو یہاں پر ہم نے c کی value نکال دی اب ہم لوگ eccentricity find کریں گے جو کہ ہمارے پاس c by a ہوتی ہے c ہمارے پاس ہے 5 and a ہمارے پاس کیا ہے 16 تو ہم نے 5 by 16 دیکھ دیا ہے eccentricity آگئی ہے ہمارے پاس a ہمارے پاس 4 ہے 4 ہے 16 نہیں ہے وہ a square 16 ہے ٹھیک ہے نا ہم تو eccentricity 5 by 4 آگئی as em tops کی بات کریں تو یہاں پر a s y میں لکھ دوں گی short form ٹھیک ہے نا بڑی spelling ہے میں بڑی spelling نہیں لکھتی آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نا تو a by b ہے x ہے تو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس a کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے 4 and b ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے 3 and x ہم نے لکھ دیا ہے تو 4 by 3 جو ہے وہ اس کی ہمارے پاس as em tops آگئی ہے foca up کرتے ہیں foca ہمارے پاس کیا ہو جائے گا c ہمارے پاس ہے 5 تو plus minus 5 ہو جائے گا and 0 ہو جائے گا غلط تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے directrix کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس plus minus a by e ہوتا ہے تو یہاں پر اگر ہم لوگ plus minus a کو دیکھیں اے ہمارے پاس 4 ہے a ہمارے پاس کیا ہے 5 by 4 ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو simplify کرتے ہیں ہمارے پاس کیا جائے گا 4 اوپر چل جائے گا 16 and 5 plus minus ہمارے پاس directrix آ گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے یہ question جو ہے وہ solve ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں next question کی طرف تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ہے 25 question y square minus x square is equal to 8 تو ہم کیا کریں گے 8 کو both side divide کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس کیا ہو جائے standard form آ جائے تو یہ ہو جائے گا y square divided by 8 8 کی form میں ہم لوگ 8 تک چلے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھنا تو a جو square ہے وہ ہمارے پاس 8 ہے and b square بھی ہمارے پاس کیا ہے 8 ہے تو اگر ہم لوگ a کی بات کریں تو a ہمارے پاس ہو جائے گا a ہو جائے گا ہمارے پاس square root 8 and b ہمارے پاس ہو جائے گا square root 8 دونوں ایک ایک جیسے values ہیں تو یہ ہمارے لئے اچھا ہے یہاں پر کیا ہو جائے گا ہم لوگ c کو find کریں گے تو یہاں پر a square plus b square آ جائے گا تو یہاں پر آ جائے گا 8 plus 8 یہ در سے ہمارے پاس آ جائے گا 16 and 16 سے ہمارے پاس کیا آتا ہے 4 تو c کی value ہمارے پاس 4 آ گئی ہے c find کر دیا اب ہم لوگ find کریں گے eccentricity e ہمارے پاس c by a ہوتا ہے c ہمارے پاس 4 ہے a ہمارے پاس square root 8 ہے 8 آ گئی تو یہ بھی ہم نے find کر لیا اب ism top کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا a sy سے میں denote کروں گی میں buddy spelling نہیں لکھوں گی تو یہاں پر کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ism top جو ہے ہمارے پاس ہو جائے گا y is equal to plus minus b by a تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس آم کیا ہو جائے گا کائیں b by a دونوں 8 اور 8 ہے تو ہم لوگ کیا کر دیں گے دونوں کو cancel کر دیں گا اور ہمارے پاس x رہ جائے گا ٹھیک ہے تو short form لگ دیتے ہیں یہاں پر and اگر ہم لوگ فوکائی کی بات کریں تو فوکائی ہمارے پاس کیا ہے فوکائی ہمارے پاس ہے 0 and plus minus c 0 ہم لوگ لگ دیں گے and c ہمارے پاس کیا ہے plus minus 4 and directrix کی بات تو directrix ہمارے پاس کیا ہے plus minus a by e ٹھیک ہے نا تو a by e ہمارے پاس کیا ہے plus minus a ہمارے پاس کیا ہے square root a and e ہمارے پاس کیا ہے 4 by 8 یہ اوپر چل جائے گا تو ہمارے پاس کیا آجائے گا ہمارے پاس آجائے گا 2 8 a square تو دونوں کے square کٹ جائے گا ٹھیک ہے نا دونوں دونوں کٹ جائیں گے 8 by 4 8 by 4 سے ہمارے پاس کیا آجائے گا 2 plus minus 2 تو اس طرح سے ہمارے پاس directrix ہے وہ ہمارے پاس آجائے گا plus minus 2 اور اب ہم لگ چلتے ہیں next question کی طرح اچھا یہ دکھر رہنی ہے ہاں اب صحیح ہے تو آگئے ہم لگ next question پر یہاں پر پاس اس کو فارم بنانی پڑے گی ہم نے ایک نیو پین لے لیا پوائنٹر لے لیا تو چلی پنگ کلر سے لکھتے ہیں یہاں پر ہو جائے گا ہم لوگ اس کو سٹینڈر فارم میں بنائیں گے تو y squared divided by 4 ہو جائے گا minus x squared divided by 4 ہو جائے گا یہاں پر 1 آجائے گا which just tend to form of ellipse تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے اچھا ellipse نہیں hyperbola ٹھیک ہاں hyperbola no ellipse ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے a squared ہمارے پاس 4 and b squared b ہمارے پاس 4 ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا a value 2 آجائے and b کی جو value ہے وہ بھی ہمارے پاس 2 آجائے گی تو یہاں ہم نے 4 values نکال لی ٹھیک ہے اب ہم c find a square plus b square ہمارے پاس ہو جائے گا تو 4 plus 4 ہمارے پاس 8 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس square root 8 آگیا اس کو 2 and square root 2 بھی لکھ سکتے ہیں تو c کی value ہمارے پاس آگئی ہے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو eccentricity ہمارے پاس c by a ہوتی ہے یعنی 2 square root 2 and a 2 آجائے گا تو ہمارے پاس eccentricity کیا رہ جائے گی وہ رہ جائے ہمارے پاس square root 2 تو eccentricity بھی find کر لی as بھی لکھ دیتی ہمارے پاس آجائے گا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو b by a دونوں 4 4 4 ہیں یعنی 2 2 2 چلی لکھ دیتے ہیں plus minus x تو یہاں پر ہمارے پاس y کی value کیا جائے گی plus minus x تو یہ ایزم top بھی ہو گیا اب اگر ہم فوکائی کی بات کریں تو فوکائی ہے ہمارے پاس یہاں پر فوکائی ہمارے پاس ہو جائے گا 0 and plus minus c c ہمارے پاس کیا ہے plus minus square root 2 تو نہیں 2 بھی آتا ہے ساتھ میں وہ میں نے دیکھ لیا ٹھیک ہے ادھر ہے تو یہ ہو گیا اگر ہم لوگ directrix دیکھیں کہ plus minus square root 2 ٹھیک تو یہ directrix بھی fine ہو گیا ہے اور اب ہم لگ باقی questions دوسری ویڈیو میں کرتے ہیں